حضر و حضر کرم اللہ حسین کرے ساری دنیا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے حسین 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 کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار متوجہ کر رہا ہے مومنین کو یا ایوہ اللہین آمن استجیب اللہ والرسول اے ایمان آنے والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیتو اے ایوہ اللہین آمن استجیب اللہ والرسول ادا دعاکم جب وہ تمہیں پکاریں لما یحجیکم اس لیے کہ وہ جب تمہیں پکاریں گے تو جو ان کی دعوت پر تم لبیت کہو گے تو ان کی دعوت پر لبیت نہیں کہہ رہے ہو گو کے زندگی پر لبیت کہہ رہے ہو یعنی ان کی دعوت کے اندر تمہیں حیات مل رہی ہے ان کی دعوت دعوت حیات ہے دعوت زندگی ہے جو انوانے گفترو ہے ان تین مجالس کا حسینی طرز زندگی سب سے پہلا ہمارا یہ آتا ہے کہ انسان سوچے کہ زندگی کہتے کسے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پہ کبھی غور کریں کیا اسے زندگی کہے جانے کے لائف ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے کسی سے بھی پوچھے کوئی بھی انسان ہو جو یہ چار دن کی زندگی گزار رہا ہے محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے آفس میں ہے کاروبار ہے بزنس ہے کتنا ہی بڑا انسان ہو چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے انسان تک اس سے پوچھے کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے بس گزر رہی ہے تو اب اسے سوال کریں کہ زندگی کا مفہوم کیا ہے کیا بتاتا ہے زندگی کا مفہوم کیا ہے مفہوم زندگی کیا ہے زندگی کہتے کسے ہیں کہے گا کبھی کہ زندگی آج کل خراب چل رہی ہے توجہ کیجئے گا کیوں خراب چل رہی ہے اس لیے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جو گاڑی ہم نے خریدی تھی بڑی مہکی گاڑی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا اب زندگی بیکار ہو گئی کسی منزل پر ایسا ہوتا ہے کہ کہے گا کاروبار فلاپ ہو گیا کاروبار میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سب کچھ چوپٹ ہو کے رہ گیا زندگی بیکار ہو گئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی عزیز تھا جس سے ہم بہت محبت کرتے تھے بہت چاہتے تھے بہت انسیت تھی اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اب انسان کہتا ہے کہ زندگی اب گزارے جانے کے لائق نہیں اس کا مطلب وہ زندگی ہے کیا جو گزارے جانے کے لائق نہیں جو ایک ایکسیڈنٹ سے تباہ ہو جائے جو ایک کاروبار کے بیٹھ جانے سے ختم ہو جائے تو کیا وہ زندگی کہہ جانے کے لائق ہے توجہ کیجئے گا پھر زندگی کیا ہے حقیقت حیات کیا ہے حقیقت زندگی کیا ہے انسان کے سوچنے کا انداز اس کی زندگی کو تشکیل دیتا ہے تابہ جو گیجے گا سیدوں کہ وہ کس رخ سے دیکھ رہا ہے زاویہ نظر کیا ہے اب اگر زندگی کی قیمت کو سمجھنا ہے تو یوں آئیے سمجھئے کہ انسان کی قیمت کیا ہے پہلے انسان کی قیمت کو سمجھیں گے پھر اس سے سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کی قیمت کیا ہے کوئی ایک انسان ہے کہ اس کا ہم و غم مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھڑ جائے تو اس کی زندگی بھی اس کے پیٹ تک ہے سبجھو کیجئے گا کسی انسان کی منزل یہ ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھرے اپنے گھر والوں کا بھی تو زندگی کا دائرہ بڑھ گیا کوئی ایک اور انسان ہے جو اپنا بھی بھرتا ہے اپنے گھر والوں کا بھی دوسروں کو بھی کھلاتا ہے زندگی اور اوپر چلی گئی ایک منزل یہ ہے کہ نہیں خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے اب زندگی اور اوپر چلی گئی لیکن منزل یہ ہے کہ حقیقت حیات کسے کہتے ہیں اس کو اگر سمجھنا ہے زندگی کسے کہتے ہیں تو آپ کو ایک مثال دیکھیں میں واضح کروں سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کو ایک عظیم مفکر ہیں اور اسکولر ہیں بڑی شخصیت ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں علامہ محمد تقی جعفری نحجب لاغا پہ انہوں نے شرع لکھی ہیں اور مختلف کتابیں لکھی ہیں فلسفانہ نظر رکھتے تھے خاص طور پر مغربی سکولرز سے انہوں نے بڑے مناظرے بھی کی ہیں بڑی مختبو بھی کی ہیں میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان کی قیمت کو جانا جائے کہ انسان کی قیمت کیا ہے انسان کی قیمت کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں اس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں کہ اللہ محمد تقی جعفری کہ خدا ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کریں اور ان کی روح کے اوپر رحمات پروردگار کے نزول کے لیے سروال پڑھنے محمد اور آل محمد کہتے ہیں کانفرنس ہوئی ڈینمارک میں توجہ کیجئے کازیزوں یہ تمہیدی گفتو ہے اگر یہاں پر توجہ نہیں رہی تو بات کے مرائل پر آسکت ہو جائیں گے لہذا پوری توجہ کہتے ہیں کہ ڈینمارک میں کانفرنس ہوئی اور اس کا عنوان تھا کہ انسان کی قیمت کیا ہے اس کانفرنس میں یہ بتانا تھا یہ بیان کرنا تھا کہ انسان کی تیمت کیا ہے ہر چیز کی تیمت اس کی کوئلٹی کے اوپر ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے یہ پیسہ جو نوٹ تمہارے پاس ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کے بیک میں جو سپورٹ ہے وہ اس کی قیمت کو بیان کر رہا ہے جیسا کہا جاتا ہے ریزر بیک میں جو سونا رکھا ہوا ہے اس کی قیمت کو بیان کرتا ہے اور کرنسٹی کبھی ڈاؤن ہوتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے تو جو ایکنومی ملکی ہے جب وہ گرتی ہے تو پیسہ گر جاتا ہے جب وہ بڑھتی ہے تو پیسہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے بیک میں جو سرمایہ ہے وہ اس پیسے کی قیمت ہے ورنہ تو ایک آغاز کا ٹکڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے جو اس کا سرمایہ ہے اس کی قیمت ہے ایک منزل آپ پیٹرول کو لیں تیل کو لیں اس کی قیمت کیسے پتا چلتی ہے اس کے خالص ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ کے ہاں بہت سارے ایسی نیجی کمپنی ہیں جو پیٹرول بیجتی ہیں مثلا ریلائنس ہے ایس پی ہے نا جانے اور کتنی ہیں تو اس میں جو خالص ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یعنی قیمت کا کم ہونا اور زیادہ ہونا اس کے خالص ہونے کے اوپر ہے دودھ دودھ کے اندر پانی ملا دیجئے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے خالص دودھ ہے بہت قیمت ہے ایک بالٹی خالص دودھ ایک ڈرم ایسے دودھ سے زیادہ اس کی قیمت ہے اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی قیمت ان کے خلوص اور خالص ہونے کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے کہ کتنی اس کی قولٹی بہتر ہے سونا سونے کی قیمت اس کی ریٹ کے اوپر ہوتی ہے اکیس کا ہے چوبیس کا ہے اٹھارہ کا ہے اسی طرح سے قیمت ہوگی اب انسان کی قیمت کیسے ناپی جائے اس کا پہمانہ کیا ہے انسان کی قیمت کو ناپنے کا اسے تولہ جائے یا اس کی پہمائش کی جائے کسی اور انداز سے یا کسی چیز سے ناپا جائے اور پتا گیا جائے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو یہ گفتگو ہو رہی تھی ڈینمارک میں کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت کیا ہے اب الگ الگ سکولرز کا الگ الگ نظریہ تھا کچھ لوگوں کی نظر اس بات پر تھی کیونکہ مادی نقطہ نظر غالب ہوتا ہے وہاں جگہوں پر تو ان کی نظر بھی مادی تھی اور یہ تھی کہ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز جس کی بنیاد کے پر اس کی قیمت لگتی ہے اس کے پاس ہونے والا سرمایہ ہے پیسہ ہے کتنا بینک بیلنس ہے اس لیے آپ یہ سنتے آتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ دو کروڑ کا آدمی ہے یہ دس کروڑ کا آدمی ہے یہ پندرہ کروڑ کا آدمی ہے تو کیا اس کو بیچا تھوڑی نہیں جائے کہ پانچ کروڑ کا شے کروڑ کا پندرہ کروڑ کا ہے یعنی اس کے بیک میں جو اس کا سرمایہ ہے وہ اتنا ہے لہٰذا مادی نگاہ سرمایہ کو دیکھ کر اس کی قیمت کو مہین کر رہی ہیں اب ایک انسان ایسا ہے بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیچارہ کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ یہ دو لاکھ کا انسان بھی نہیں ہے یہ ظاہری نظر ہے تو وہاں پر جو یہ کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر ایک نظر یہ آئی کہ انسان کی قیمت اس کا سرمایہ ہے اس کے پاس بینک بیلنس ہے ایک اور سکولر آئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں سرمایہ اور یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن انسان کی قیمت اس کا وہ مقام ہے جو اس نے اس دنیا میں بنایا ہے بنایا ہے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہو سکتا ہے بہت زیادہ سرمایہ نہ ہونے کے بڑی پوسٹ بڑی پوسٹ کی بنیاد کے اوپر وہ پوسٹ اس کی قیمت کو بتا رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا انسان ہے لیکن وہ پوسٹ سے ہٹ گیا تو اب کوئی قیمت نہیں ہے اس کی کلھ لوگوں نے بیان کیا نہیں انسان کا خاندان اس کی قیمت ہے خاندان جتنا بڑا ہے اتنا ہی انسان کی قیمت ہے تو علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ جب میرا نمبر آیا میری باری آئی اور میں گیا تو میں نے وہاں پر جا کر کہا کہ انسان کی قیمت اس کا وہ نیک عمل ہے جو وہ انجام دیتا ہے انسان کی قیمت اس کا وہ نیک عمل ہے وہ جو انجام دیتا ہے اب منزل کیا ہے اس کی تفصیل نیک عمل کا مطلب کیا ہے جتنا جتنا نیک عمل کرتا چلا جائے گا اتنا اتنا اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اب ظاہری سامنے کی مثال آپ لے لیجئے بہت گہرائی میں جا کے نہیں بلکہ سادھی سادھی سی ایک انسان وہ ہے کہ جس نے مثلاً ایک سبیل لگا دی اس کی قیمت ہے جتنے لوگ آکے پانی پی رہے ہیں اس کی قیمت بڑھ لئی ہے ایک انسان وہ ہے سبیل لگانے کے ساتھ ساتھ جو جو جسم کی پیاس تھی انسان کے وجود کے اندر تشنگی کا احساس جو ہوتا تھا جسمانی طور پر جو انسان پیاسا ہوتا تھا سبیل کا انتظام کیا تو وہ پانی پی رہا ہے سہراب ہو رہا ہے یہ اس کی قیمت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایسا کام کیا کہ روح کی تشنگی کا سامان بھی کر دیا کہ روح کی تشنگی بھی دور ہو اس کے لیے کیا کیا ایک اسکول کھول دیا ایک مدرسہ کھول دیا اب سبیل بھی ایک طرف ہے پانی بھی پیلا رہا ہے مثلا مدرسہ بھی ہے اسکول بھی ہے لوگوں کو علم بھی دے رہا ہے جس کے نتیجے میں روحانی پیاس بھی بج رہی ہے ظاہری پیاس بھی بج رہی تھی قیمت اور بڑھ گئی اس سے آگے بڑھا انسان نے ایک ہسپٹل کھول دیا اور آگے بڑھا انسان نے مختلف مجالی سے عذا کے انعقاد کر دیا جس کی بنیاد کے اوپر وہاں جسمانی امراض دور ہو رہے تھے جب اس نے فرش عذا سے جایا تو روحانی امراض دور ہونے لگے اب قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی عمل کی بنیاد کے اوپر اب ایک انسان اس منزل پر آیا کہ جہاں وہ اپنے علاقے میں کچھ نیگ عمل انجام دے رہا ہے تو اس کی قیمت اس کے اس علاقے تک محدود ہے علاقے سے باہر نکلا مل اب قیمت ملتی پیمانے پر ہو گئی ملسک کی سردوں سے باہر نکلا اب ایشیا کی حد تک ہو گئی اس سے بھی باہر نکلا گو کہ پوری دنیا پر جب محید ہو گیا اس کا کام جتنا نیک عمل تھا تو جہاں جہاں تک نیک عمل کی سرہدے گئی وہاں وہاں تک اس کی قیمت گئی تو یہ نتیجہ ہوا کہ انسان کا نیک عمل اس کی قیمت ہے تو علامہ تقید جعفری کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بیان کیا تو مجمع میں بہت زبردست ان لوگوں نے ایسی بات سنی ملتی تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کی آواز آئی بہت خوش ہوئے بڑے بڑے سب دانشورت ہیں اور مغربی دانشورت ہیں بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ابھی تک تو کسی نے واقعی قیمت نہیں بیان کی تھی یہ زندگی کی قیمت انسان کا نیک عمل ہے جو وہ عمل کر رہا ہے جو وہ کام کر رہا ہے وہ ہے کہ وہ کام کیسا ہے وہی اس کی قیمت ہے وہی اس کی قیمت ہے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا انسان ظاہری طور پر فرق کہاں پر ہے یہاں ظاہری نظر میں اور اس نظر میں فرق کہاں پر ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا پیسے والا دولت مند انسان ہو لیکن سارے کام اس کے اونپٹان ہو کسی کے حق کو مار لیا کسی کے زمین پر قبضہ کر لیا کسی کو مثال کے طور پر پریشان کر دیا تو یہ ہے تو ظاہری دنیا کی نظر میں بڑا آدمی لیکن دین کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ کوئی اچھا عمل تو کر نہیں رہا ہے تو جب وہ نیک عمل کرے گا تو قیمت آئے گی اب مندل یہ ہے کہ دو نگائے ہیں ایک ظاہری نگائے ہیں جو ظاہری نگائے ہیں وہ گاڑیوں کو دیکھتی ہیں وہ سروت کو دیکھتی ہیں وہ بینک بیلنس کو دیکھتی ہیں وہ اسٹیٹس کو دیکھتی ہیں وہ مقام کو دیکھتی ہیں وہ منصب کو دیکھتی ہیں لیکن جو باطنی نگاہ ہے وہ انسان کے دل کی قیفیت کو دیکھتی ہے کہ کتنا انسانیت کے لیے دھڑک رہا ہے ایک وہ دل ہے جو صرف اپنے لیے دھڑک رہا ہے جتنا زیادہ اپنے لیے دھڑکے گا اتنا زیادہ اپنے لیے سب کچھ کرتا چلا جائے گا لیکن ایک دل وہ ہے جو اپنے لیے جس طرح سے دھڑک رہا ہے ویسے ہی سماج کے لیے دھڑک رہا ہے ویسے ہی معاشرے کے لیے ویسے ہی قوم کے لیے اب قیمت بڑھ جائے گی تو علامہ تقی جعفری نے جب یہ بیان کیا تو وہ لوگ آئے ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑی بات تھی کہ مادیت سے ہٹ کر کسی نے انسان کی قیمت کو اس انداز سے بیان کیا توجہ کیجئے گا اب انہوں نے تعلیہ بجائیں بہت خوش ہوئے علامہ تقی جعفری یہ بات کہہ کے اتر آئے کہتے ہیں خود لکھتے ہیں وہ کہ میں اتر آیا اور جب میں اتر کے آ گیا اور اپنی جگہ پر جو میری جگہ تھی مہا آ کر بیٹھ گیا اس وقت تک وہ لوگ تعلی بجاتے رہے مجھے حساس ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ میری بات بہت پسند آئی ان کو میری بات بہت پسند آئی ہے اسی بنیاد کے اوپر اب تک جب میں یہاں کے بیٹھ گیا ہوں تب تک یہ تعلی بجا رہے ہیں اور یہ تعلی بجانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ سلوات بیچتے ہیں نہ رہدی لگاتے ہیں وہ اس وقت ان کا انداز ان کا کلچر ایک سلوات پڑھنے محمد وعالی محمد پشکر رہی آمان تو کہتے ہیں میں تھوڑی دیکھتا رہا میں نے اتنی بڑی بات تو کہیں نہیں تھی لیکن ان کے لئے بہت بڑی تھی کہتے ہیں اب میں نے حق جانا اس شخصیت کا کہ جس کی یہ بات تھی تو بجو کیجے گا میں واپس گیا ڈائز پر اور میں نے واپس آگے کہا کہ آپ کو جو میری بات اتنی اچھی لگی ہے جو میں نے کہا کہ انسان کی اصل قیمت اس کا نیک عمل ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ ایک شخصیت تھی جس کا نام دعالی ابن عبی طالب اس کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نحج الولاگا چودہ سو سال پہلے وہ ایسی بات کہہ کے گیا ہے جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو آپ اس طرح سے اچھل رہے ہیں سلامات پردے محمد اور آل محمد کہا کہ یہ میری بات نہیں ہے مولا علی جی نہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت جو کل مظلوم تھی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی آج نہیں مظلوم ہے کہ لوگ نہیں پہچانتے علی کے کلام سے واقع نہیں ہے لیکن جب سنتے ہیں جب ذہنوں میں جاتی ہے بات اثر کرتی ہے اب سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کس نے کہا اور جتنا جتنا انسان پہچانتا جاتا ہے شخصیت علی کو اتنا اتنا منزل معرفت کو جب حاصل کرتا جاتا ہے تو خازے ہوتا چلا جاتا ہے جھپتا چلا جاتا ہے اس درعی علم پر آپ عزیزو جب بات یہاں تک آگئی تو عرض کروں کہ یہ جو ہم چودہ سو چالیس حجری میں ہم نے قدم رکھا ہے اس کی خاص مناسبت ہے اور خاص مناسبت یہ ہے کہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کو چودہ سو سال مکمل ہو رہے ہیں یعنی یہ جو فرش آزا ہم سے جا کے بیٹے ہیں یہ اسی جب آغاز ہوا ہے محرم کا چاند نمدار ہوا ہے تو یہ چودہ سو سال مکمل ہو رہے ہیں چودہ سو سال امام علیہ السلام کی شہادت کو کیونکہ سن چالیس حجری میں امام علی ابن عبدالیب علیہ السلام کی شہادت ہے اور یہ چودہ سو چالیس حجری کا آغاز ہے چالیس حجری کا یہ آغاز ہے تو اس منزل پر ہماری توجہ اس پر بھی رہنا چاہیے کہ شہادت کی اس طرح سے یادگار منائی جائے کہ جیسا حق ہے اور پھر یہ باپ کا غم ہے اور بیٹے کی یہ فرش آزا کتنا مناسب ہے کہ اس فرش آزا سے امام علیہ السلام کے وہ پیغامات وہ تعلیمات لوگوں تک پہنچیں کہ جن سے دنیا ابھی تک ناشنا ہے پاس جیسے منزل میری یہ نہیں تھی یہاں تک میں لے کے اس لیے آیا کہ زندگی کے پھر میں نے مانا آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ حسینی طرز زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حقیقت زندگی کیا ہے زندگی کسے کہتے ہیں جب زندگی میں بات آتی ہے انسان کی تو اب بات آتی ہے کہ ہر زندگی قیمتی اس وقت ہوگی جب اس زندگی کا مالک قیمتی ہوگا زندگی کا مالک جو انسان ہے اس وقت قیمتی ہوگا جب اس کا نیک عمل خدا کے لیے ہوگا تب یہاں سے ایک تصور حیات اور تصور زندگی ہمارے لیے فڑا سا واضح ہو رہا ہے زندگی کے سلسلے سے اب مختلف نظریات ہیں توجہ ہو جاتا ہوں عزیزو اس مرحلے پر کیونکہ تمہیدی مفتگو ہے اللہ میں تبا تباہی کا نام آپ نے سنا ہوگا عظیم مفسر ہیں ان سے کسی نے سوال کیا دیکھیں زندگی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ہماری سانس کی آمد و رفت ہے یہ جو ہمارے وجود کے اندر حرکت ہے یہ جو ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں اگر اسے زندگی کہا جائے تو جانور بھی یہ زندگی گزار رہا ہے خود اٹھتا بیٹھتا ہے کھاتا پیتا ہے پھیلتا گھومتا ہے اور ہم سے زیادہ کھاتا بھی ہم سے زیادہ پیتا بھی ہے تو یہ یقیناً وہ چیز ہے جس کے اوپر زندگی کا اطلاق نہیں ہو سکتا زندگی کیا ہے یقیناً زندگی کے زندگی کے اندر ایک حرکت ہے زندگی کے اندر ایک نمو ہے اس میں شک نہیں ہے جانوروں میں بھی ہے نباتات میں بھی ہے آپ دیکھیں گھاس یہ درہ یہ سب زندہ ہیں تو ان کی زندگی کا ہر ایک کا اپنا اپنے ایک درجہ ہے لیکن مرالہ انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کی زندگی اگر یہی نشو نموہ ہو اگر انسان کی زندگی کے اندر یہی حرکت ہو جو حیوانی حرکت ہے تو کیا یہ زندگی اس لائق ہے کہ اس کے لئے اتنا سارا احتمام کیا جائے یہ کیا ہے تو عزیزو زندگی کا اب مفہوم یہ ہوگا کہ انسان زندگی کو کتنا بامقصد گزار رہا ہے جتنا مقصد آلی ہوگا اتنا ہی انسان کی زندگی آلی ہوگی اب یہاں پر علامت عبت عبائی نے اسی لئے بیان کیا کہ حقیقت میں زندگی وہ ہے جو تاعتِ الٰہی کے سائے میں گزرے حقیقت میں زندگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں توجہ کیجئے گا عزیزو علامت بتاویا کہ اس بات کا اس قول کا مطلب کیا ہوا اگر اس کی ہم تفصیل لیں گے تو نتیہ یہ نکلے گا کہ اگر کہیں ایک انسان پروردگار کی اطاعت میں قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے اس کی زندگی کے شب و روز تاعتِ الٰہی میں نہیں گزر رہے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو زندگی کہے گا لیکن دین اس کی زندگی کو زندگی کہنے کے لائق نہیں کہنے کے لئے تیار نہیں ہے دین نہیں کہہ گا کہ تم زندگی گزر رہے ہو یہ شب و روز ہیں جو گزر رہے ہیں کٹ رہے ہیں لیکن یہ زندگی نہیں ہے زندگی بڑا حسین مفہوم ہے اب علامت بتاویا نے کہا کہ جو اطاعتِ الٰہی کے زیر سایہ انسان کی حرکت ہو اسے زندگی کہا جائے گا یہی علامت عقی جعفری جن کی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دے کر بات کو واضح کرنے کی کوشش کی وہ ڈینمار کا واقعہ بیان کیا یہاں آپ نے انسان کی قیمت بیان کی یہ فرماتے ہیں کہ حیات اور زندگی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ انسان کو پروردگار میں عقل دی ہے صلاحیتِ عقل سے نوازہ ہے انسان کتنا اپنے عقل کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یعنی کتنی اس کی زندگی کے اندر عقلانیت پائی جا رہی ہے لہذا انہوں نے نظریہ دیا حیاتِ معقول کا جو صاحبہ نے نظر ہے وہ جانتے ہیں حیاتِ معقول یعنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں عقل کارفرما ہے ہر ہر منزل پر عقل وہ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ نہیں کرتا سوچتا ہے فکر کرتا ہے عقل کی قسوٹی پر پرکتا ہے پھر عمل کرتا ہے یہ حیاتِ معقول ہے تو تاکہ زندگی کہاں ہے اس لیے کہ زندگی جانور ان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں کرتے ہیں اگر کوئی ایک ایسا انسان ہو جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے کرے تو اسے ہم زندگی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ دوسرا نظر یہ ہوا حیاتِ معقول کا تیسری نظر جو آیت اللہ ہے جوادی آمولی نے بیان کی فرماتے ہیں کہ زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو زندگی کا مفہوم وہاں سامنے آئے گا کہ جہاں پروردگار نے زندگی کو گزارنے کے لیے جو آئین بھیجا ہے اس کے مطابق انسان زندگی گزارے یعنی پروردگار نے زندگی کو گزارنے کے لیے دین ہمارے حوالے کیا کچھ احکامات کے مجموعوں کو ہمارے حوالے کیا یہ کرو یہ نہ کرو اس کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے حرکت کریں گے تب زندگی کا اطلاف ہوگا تو ایک نظر یہ آئی یہ میں مختلف نظریوں کو بیان کرو اس لئے کہ آخر میں ایک نتیجہ لینا ہے وہ نتیجہ بڑا یعنی آپ کو اس میں لطف آئے گا ذرا توجہ کیجئے گا کہ زندگی صرف حرکت اور نموع کا نام نہیں ہے پوری توجہ حضیدو ایک نظر یہ ہوئی اللہ و تب انتوائی کی کہ اطاعت الہی کے راہ میں جو آگے بڑے انسان اسے زندگی کہتے ہیں اللہ میں تکی جعفری نے کیا کہا انسان اگر اقلانی راہ گزر پر گامزن ہو تو حیاتِ معقول جہاں پر ہے وہاں زندگی ہے پھر آیت اللہ جوادِ عاملی نے کہا کہ دین کے دستورات کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو یہ زندگی ہے دین کے دستورات کے مطابق اگر حرکت کی جائے تو یہ زندگی ہے اللہ میں اقبال نے کہا کہ انسان فقر و غناء کے درمیان میں ایک کارزار ہے جو انجان دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے جہاں انسان کی خودی بیدار ہو جائے وہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے اگر سب کچھ ہے لیکن انسان کی خودی نہیں جا گی ہے تو اب زندگی نہیں ہے تو عزیزو جب ہم اسکولرز اور دانشوروں کے پاس گئے تو ہر ایک نے توجہ ہو چاہتا ہوں یہاں سر یہاں سے نتیجہ لینا چاہتا ہوں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں کہ ہم جب مختلف دانشوروں کے پاس گئے مختلف اسکولرز کے پاس گئے تو ہر ایک نے زندگی کا ایک الگ مفہوم بیان کیا پوری توجہ اللہ میں تبا تباہی نے کہا کہ زندگی یہ ہے کہ انسان اطاعتِ الٰہی کی راستے میں حرکت کرے اللہ میں جوادِ عاملی نے کہا کہ دین کے دستورات کے مجموعے کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے جو حرکت کی جائے اسے زندگی کہا جاتا ہے اور اس کی منزل جب آگے بڑھی تو اللہ میں اکبال نے کہا کہ انسان کی اگر خودی ویدار ہو جائے تو یہ زندگی ہے یہ تمام نظریات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے تو اب انسان جو حیران و پریشان ہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو بامقصد زندگی ہو مطلوبِ پروردگار زندگی ہو تو کیسے گزارے کس راہ پر چلے کہ کہا جائے کہ یہ زندگی ہے کوئی ایسی زندگی ہونا چاہیے جہاں یہ ساری تعریفیں جو دانشوروں نے کی ہیں ایک مہور پر جمع ہو جائیں جہاں زندگی ایسی ہو جو حیاتِ معقول کا مستاق بھی بن جائے اطاعتِ الٰہی کی راہوں میں بھی ہو دین کے دستورات کے مطابق بھی ہو جہاں فقر و غناء سے جنگ کرتے ہوئے انسان اپنی خودی کو بیدار بھی رکھے تو ایسی زندگی کو جب ہم نے تلاش کیا ایک ہی زندگی نظر آئی اس کا نام ہے حیاتِ حسینی حسینی زندگی وہ ہے کہ جب انسان کربرا سے متصل ہو جاتا ہے خودی بھی بیدار رہتی ہے حیات معقول بھی رہتی ہے دین کی راہ میں زندگی بھی ہوتی ہے اطاعتِ الٰہی کی راہتے میں بھی زندگی ہوتی ہے سلامت پڑھ دے محمد اور عالم اور اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام حسینی طرز زندگی حسینی طرز زندگی کیا ہے یہ حسینی طرز زندگی وہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو جو نمائع پہلو ہے جو قیمتی پہلو ہے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں تو جب یہ ہر پہلو کو لیے ہوئے ہیں تو اسی لیے پھر یہ جو ہم فرشادہ سجاتے ہیں جو مجالس منعقد کرتے ہیں یہ مجالس صرف گریہ اور غم کے لیے ہم منعقد نہیں کرتے ہیں ہاں اس کا ایک سبب یہ ضرور ہے لیکن حقیقت میں ہم اپنی مردہ روحوں کو فرشادہ سے ایک زندگی کی نئی روشنی دیتے ہیں اس لیے ہم یہاں پر آتے ہیں آپ دیکھیں عزیزوں کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک سیب توجہ کیجئے گا یہ فرشادہ کیا ہے یہ حسینی طرز زندگی ہمارے حوالے کر رہا ہے یعنی ہماری زندگی ہمیں دے رہا ہے ایک سیب جو درخت میں جب تک ٹہنی سے جڑا ہوا ہے سرسبز ہے شاداب ہے سیب جو درخت سے لگا ہوا ہے لیکن اسی سیب کو آپ درخت سے توڑ دیں اور توڑنے کے بعد رکھ دیں تو وہی عوامل توجہ کیجئے گا جو اس سیب کی شیرینی اس کی ترابط اس کی شادابی میں اضافے کا سبب تھے وہی وہی عوامل ہوں گے لیکن صرف یہ درخت سے الگ ہو جائے گا تو وہی عوامل اس سیب کے سڑ جانے کا سبب بنیں گے توجہ کیجئے گا سیب درخت کے اندر ہے تہنی میں ہے درخت میں لدہ ہوا ہے درخت کی شاہ میں جب تک سیب ہے تب تک ہوا چل رہی ہے تو سیب کی شیرینی میں اضافہ ہو رہا ہے دھوپ پڑ رہی ہے تو سیب میں نکھار پیدا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے تو سیب اپنے ایک الگ منزل پر جا رہا ہے ترابط کے شادابی کے یعنی وہ وٹامن جو سیب کے اندر ہونا چاہیے ان کے اندر اور نکھار پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک درخت سے بابستہ ہے ہوا چلے گی تو اسے فائدہ پہنچائے گی پانی برسے گا تو اسے فائدہ پہنچائے گا دھوپ نکلے گی اس کے لیے ضروری ہے اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن جب یہ سیب درخت سے الگ ہو گیا اب ہوا بھی چلے گی دھوپ بھی ہوگی پانی ہوگا لیکن پانی اسے سہانے کا سبب بن جائے گا دھوپ اسے خوش کر دینے کا سبب بن جائے گی عزیزو اب منزل یہ ہے کہ جب تک ہم اس فرشِ عزا سے جڑے رہیں گے ہماری زندگی رہے گی الگ ہو جائیں گے تو یہ سارا دمانہ یہ ساری کائنات ہماری بربادی کا سبب بن جائے گی سلامات پودے محمد اور آل محمد تو یہ فرشِ عزا جو ہے ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں پر آکے غم تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے اب آپ کو میں ایک مثال دوں چونکہ تمہیدی گفتگو ہے انشاءاللہ جو اس کے چونکہ برحال تیر مجلسیں ہیں اور حسینی طرز زندگی ایک وسی موضوع ہے جہاں تک بھی ہو سکا میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس منزل پر جب بات یہاں تک آگئی ہے آپ دیکھیں زندگی میں اگر علم نہ ہو تو زندگی موت سے عبارت ہے تو وہ جو کیجئے گا پھر زندگی اور موت میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا جاتا جب علم ہے تو علم انسان کی حیات کا سبب ہے اکتسب العلم تم علم حاصل کرو امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے یک سبکم الحیات علم تمہیں زندگی عطا کرے گا علم تمہیں زندگی عطا کرے گا ایک منزل علم دوسری منزل توجہ چاہتا ہوں عزیزوں ایک رخ ہے جو بیان کر رہا ہوں اس فرشعظہ کا یہ فرشعظہ ہمیں کیا دیتی ہے یہ حسینی طرز زندگی جو حسینی طرز زندگی سے گفتگو ہو رہی ہے یہ فرشعظہ کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچ رہی ہے فرشعظہ نہیں ہوتا تو یہ مفہوم ہم کسی اور انداز سے حاصل کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ملتا جو فرشعظہ کے ذریعے سے مل رہا ہے دوسری منزل انسان کی زندگی میں جو ظاہری طور پر جو چیزیں ان کو بیان کر رہا ہوں گہری باتیں نہیں بہت سامنے سامنے کی چیزیں علم کی ضرورت سے اس کی فاضیت سے کسی کو انکار نہیں ہر ایک کہے گا ہاں علم ضروری ہے علم کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے دوسری منزل زندگی میں انسان کی اگر مستحکم مضبوط ایڈیولوجی نہیں ہے اس کا ایک بہترین تصور کائنات نہیں ہے اس کا اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے پائیدار نہیں ہے تو ہوا کے جھوکی کتنا کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مستحکم تصور کائنات ہو پوری توجہ ایک عقیدہ ہو جو مضبوط عقیدہ ہو تو ایک زندگی کے لیے ضروری ہے ریلم ہو دوسری منزل زندگی کے لیے ضروری ہے ایک اچھی زندگی جس کو زندگی کہا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایک مضبوط عقیدہ ہو جو ہوایں جب تیز سلیں تو اس کے اندر یہ نہ ہو کہ ہوا کے رخ پر عقیدہ متزلزل ہو گیا نہیں اتنا پائیدار ہونا چاہیے کہ یہ طوفان بھی اگر آ جائے تیز و تن جھوکے بھی ہوں اگر تو ہوا کے اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے اثر نہ ڈال سکے تیسری چیز جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کے وجود کے اندر توجہ جاتا ہوں عزیدوں ایک منصفانہ مزاج پایا جاتا ہو انصاف کی خون پایا جاتی ہو اگر انصاف کی خون نہیں ہوگی زندگی کے لذت کو محسوس نہیں کرے گا اس لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مراحل ہوں جہاں پر انسان کا زمیر اسے کہے شاباش بہت اچھا کیا انسان کی روح سے آواز آئے ہاں اور یہ سب سے زیادہ بارز اور نمائی طور پر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان انصاف پسند ہوتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے حق کامیت کا ساتھ دیتا ہے ظلم کے مقابلے میں آتا ہے جس کا حق ہے وہ اسے دیتا ہے یعنی منصف مزاج انسان اس کو آپ دیکھیں چاہے وہ کتنا ہی پریشان حال کیوں نہ ہو توجہ چاہتا ہوں چاہے کتنا ہی اس کے ساتھ پریشانیاں کیوں نہ ہو اس کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ پروردگار تُو نے کچھ دیا نہیں دیا تیرا بہت شکریہ تُو نے مجھے ایسا منصف مزاج دیا نوازہ ہے ایسا منصف میرا مزاج بنایا ہے کہ میں نائنصافی کو نہیں دیکھ سکتا یہی میرے لئے بہت بڑی بات ہے تو انسان کی زندگی میں ایک چیز ہوئی انسان کے وجود کے اندر منصفانہ خو منصفانہ مزاج اب ایک چیز اور رہ جاتی ہے وہ کیا ہے انسان کے پاس اچھا عقیدہ بھی ہے تب وہ جو چاہتا ہوں انسان کے پاس مضبوط مستحقم عقیدہ بھی ہے علم بھی ہے اور علم کے ساتھ ساتھ منصفانہ مزاج بھی ہے اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ دنیا میں اسے ایک اچھا دوست مل جائے ایک اچھا دوست مل جائے ساری چیزیں ہیں لیکن اگر اچھا دوست نہیں ہے تو انسان ہمیشہ خلا کا احساس کرتا ہے اب آئیے حسیزوں یہ چار چیزیں جب میں نے گزارش کر دی تو حسینی طرز زندگی کیا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت سید و شہدہ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں سلامت پڑے محمد و عالی محمد توجہ کیجئے گا کہ من عطانا لم یادم خسلتم من عربا جو ہمارے پاس آتا ہے جو ہماری فرش اعضاء پر قدم رکھتا ہے جو ہمارے مکتب میں آتا ہے ہم اسے چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیتے ہیں من عطانا لم یادم خسلتم من عربا چار چیزوں میں سے کوئی ایک اس سے نہیں چھوٹی پہلی منزل آیت محکمہ جو ہمارے فرش اعضاء پر آتا ہے اس کا عقیدہ مستحق ہوتا ہے دوسری منزل جو ہماری فرش اعضاء پر آتا ہے اس کا مزاج منصفانہ بن جاتا ہے دو چیزیں پہلی منزل یہ ہے جو فرش اعضاء پر آتا ہے عقیدہ مستحقم ہوتا ہے دوسری چیز جو فرش اعضاء پر قدم رکھتا ہے جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو منصفانہ مزاج اتا کرتے ہیں تیسری چیز آخن مستحق جو فرش اعضاء پر آتا ہے اسے ایک اچھا بھائی ملتا ہے اچھا دوست ملتا ہے چوتی چیز مجالسط العلماء جو فرش اعضاء پر آتا ہے اسے علماء کی مجالسط ملتی ہے علم ملتا ہے عزیزوں سوچیں زندگی کے لئے چار چیزیں ضروری تھی علم ضروری تھا فرش اعضاء علم دے رہی ہے منصفانہ مزاج ضروری تھا فرش اعضاء منصفانہ مزاج اتا کر رہی ہے مستحقم عقیدہ ضروری تھا فرش اعضاء مستحقم عقیدہ دے رہی ہے ارے ایک دوست ضروری تھا فرش اعضاء بہترین دوست دے رہی ہے سلامات پردے محمد اور آل محمد دیکھیں کہ کتنا اس فرش اعضاء کا سرمایہ عظیم ہے اور یہی سے عزیزوں ایک میار بھی امام حسین علیہ السلام نے دے دیا ایک میار یہ دے دیا کہ اگر کہیں تمہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہو کہ تم یہ جاننا چاہو کہ ہماری مجالس وہ ہیں کے نہیں جو حسین چاہتے ہیں اگر کہیں تمہارے دل میں ایک خیال پیدا ہو تو میں تمہیں میزان دے کے جانا ہوں اس پر تول لینا اس پر تول لینا کیا میزان ہے آیتاً محکمہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اب اگر فرشعظہ پہ آنے کے بعد عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو مجلس حسین ہے لیکن خدا نہ خواستہ ایسی باتیں پڑھی جاتی ہیں جو بزرگوں نے عقیدہ سکھایا تو وہ بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام حسین پر ضرور ہے لیکن یہ مجلس حسین نہیں ہے اس لیے کہ مجلس حسین خود میں نہیں بیان کر رہا ہوں مولا نے بیان کیا ہے آپ کہیں کہ آپ کیا کہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جو حدیث ہے وہ بیان کر رہا ہوں امام حسین نے بیان کیا آئیتن محکمہ جو فرشعظہ پر آئے گا تو عقیدہ مستحقم ہوگا قضیتن آدلہ منصفانہ مزاج پیدا ہوگا اب اگر فرشعظہ پہ آنے کے بعد بھی جلوس میں شریک ہونے کے باوجود بھی ایامِ عزامِ عزادار کا لباس پہننے کے باوجود بھی انسان کے وجود کے اندر جو بھیڑیا پہلے تھا وہی باقی رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشعظہ سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے اس لیے کہ فرشعظہ پہ آنے کے بعد اتنا تو طاقت تمہارے وجود کے اندر آ جانی چاہیے کہ حق کو حق کہو باطل کو باطل کہو سلامات پڑھ دیں اور اس کے بعد کی منزل اخن مستفاد اب دیکھیں کہ آج کی دنیا میں کتنا بڑا فقدان ہے کہ انسان ایک منزل پر آتا ہے کہ دوست نے دھوکہ دے دیا بھائی دوست کو آپ نے لیا کہاں سے تھا یا مارکٹ سے لیا تھا یا کسی پارک سے لیا تھا یا کسی ہوتل سے لیا تھا یا شاپنگ مال سے لیا تھا یا کسی ایسی جگہ سے لیا تھا کہ جہاں مادیت کے جلوے تھے تو جہاں سے دوست لیا تھا ویسے ہی اس کی سرشت تھی ویسے ہی اس کی مٹی تھی اگر فرس اعزا سے لیا ہوتا تو اس کے وجود کے اندر وفا ہوتی عیسار ہوتا اس لیے کہ اس کے پیش نظر حبیب ابن مظاہر کا چہرہ ہوتا جس نے دوستی کی لاج اس طرح سے رکھی وہ کتنی بھی پریشانی میں ہوتا لیکن وہ یہ سوچتا کہ میں اس سے زیادہ پریشانی میں تو نہیں ہوں کہ جتنا حبیب تھے کہ پورے کوفے کی ناکابندی کر دی گئی تھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن یہ ایک دوست تھا جس نے اپنے دوست کو بلایا تھا دوسرا دوست وہ تھا جو دوستی کی قدروں کو سمجھ رہا تھا ساری تمام تر رکاوٹوں کو توڑ کے حبیب نے کربلا پہنچا کے بتایا کہ کربلا جو دوست دیتی ہے وہ کیسا ہوتا ہے یہ ایک منزل حضیدوں اور آخری جو بات مجالست العلماء علماء کی مجالست یہ ایک بڑی منزل ہے معمولی بات نہیں ہے کہ علماء دین اور پروردگار کا جو آئین ہے اس کی روشنی میں ہمارے سامنے زندگی کے حقائق کو بیان کرتے ہیں لیکن یہ ایک عجیب مرحلہ ہے کہ زمانے میں اس طرح سے اتار چڑھاؤ پیدا ہوا ہے کہ آج سب سے بڑا عالم جو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے علماء گوگل گوگل تو اب اس میں ہر چیز کو آپ یہیں پہ سرچ کیے یہیں پہ دیکھئے یہیں پہ سمجھئے نہ کسی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کسی سے کچھ حاجل کرنے کی ضرورت ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو علم گوگل دے گا پھر وہی علم جب انسان کے وجود کے اندر آئے گا تو وہ بھی انسان گول گول گھومے گا جیسے گوگل گھومتا ہے لیکن اس پہ میں عرض کروں گا چونکہ یہ دوسری منزل آ جائے گی کہ ایک مقام یہ ہے کہ جب علماء سے دوری ہو جاتی ہے قوم کی تو یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ اس قوم کا انہتات اور زوال شروع ہو جاتا ہے جب وہ علماء کا دامن چھوڑ دیتی ہے لیکن یہ ایک الگ منزل ہے کہ ہر ایک ایک طرح کا نہیں رہتا اور بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو علم سے سوئے استفادہ کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن علماء بہرحال اس دور میں جو اثر غیبت ہے اس دور میں احمد تحرین علیہ السلام کے تعلیمات کو ہم تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہیں اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ قوم کے اندر جو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ حدیث پیغمبر ہیں میں اپنی طرف سے نہیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا یہ کیوں ہو رہے ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے یہ جو انہتات ہے یہ جو ہم زلیل ہو رہے ہیں یہ جو خفت ہے یہ جو زلت ہے یہ جو اختلافات ہیں یہ جو سارے مسائل ہیں جن سے ہماری قوم جوج رہی ہے اس کا ایک سبب علماء سے دوری ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے حدیث کا مفہوم پیش کیا ہے اپنی بات نہیں کل حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ سلوات پڑھے محمد اور عالم حمد جب ہم حسینی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں کئی ایسی چیزیں حسین ہمارے حوالے کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کو قیمتی بناتی اور ان میں سے سب سے اہم سب سے اہم ایک منزل اور آخری منزل اس کے بعد ربط مسائلہ کی زندگی کو تمام کروں گا اور وہ منزل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کو قائم کر رہے ہیں تعمیر کربلا کر رہے ہیں تو کربلا کے سلسلے سے جو منشور آپ نے جاری کیا ہے وہ کیا ہے آپ کے پیش نظر ہے وہ جو منشور کربلا ہے اگر وہ منشور کربلا ہماری زندگی میں نافذ ہو جائے تو یہی حسینی طرز زندگی ہے اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے حسینی طرز زندگی یہی ہے اور جب انسان حسینی انداز میں جینا سیکھ لیتا ہے تو دنیا میں بھی سربلند رہتا ہے آخرت میں بھی سربلند رہتا ہے اور امام حسین علیہ السلام نکلتے نکلتے مدینے سے جو فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بترا میں شرنگیزی کے لیے نہیں نکلنا ہوں ولا بترا ہوائے نفسانی کے لیے نہیں نکلنا ہوں انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا ظالمن ولا مفسدہ ظلم کے لیے نہیں نکلنا ہوں فساد کے لیے نہیں نکلنا ہوں اب عزیزو حسینی طرز زندگی کیا ہے حسینی طرز زندگی یہ ہے کہ یہاں شرنگیزی نہیں ہے یہاں ہوائے نفسانی نہیں ہے یہاں ظلم نہیں ہے یہاں فساد نہیں ہے اگر حسینی طرز زندگی سے جننا چاہتے ہو تو شرنگیزی سے دوری اختیار کرو فساد سے دوری اختیار کرو ظلم کے خلاف آواز بن جاؤ یہ حسینی طرز زندگی ہے اور حسینی طرز زندگی جب آگے بڑھتا ہے انی لم اخرج اشرم ولا بترہ ولا ظالمن ولا مفسدہ انما خرجتو لطلب الاسلام فی امت جدی اریدو ان عامر بالمعروف و انہان المنکر حسینی طرز زندگی میں عامر بالمعروف ہے حسینی طرز زندگی میں سیرت پیغمبر ہے حسینی طرز زندگی میں سیرت علی کے نقوش ہیں یہ حسینی طرز زندگی ہے اب اگر حسینی طرز زندگی اختیار کرنا ہے تو آنا پڑے گا ان اصولوں کی طرف جسے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا بس جنو چونکہ خدا مجھے ایک تھکان بھی ہے شام غریبہ کی مجلس پڑھ کے مسلسل سفر کے حالت میں بہت معذرت کے ساتھ یہی سے اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ کل آگے کی گفتگو ہوگی کہ حسینی طرز زندگی کیا ہے اور اس کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں با عزیزوں اگر اس طرز زندگی کی اہمیت کو سمجھنا ہے جو حسین ہمارے حوالے کر کے گئے تو آپ کو ایک بار دیکھنا پڑے گا کہ کربلا میں اتنے مظالم اتنی مشکلات اتنے مسائب امام حسین نے کیوں برداشت کی علی اکبر کی جوانی ایسی نہیں تھی عزیزوں کہ معمولی مقصد کے لیے قربان کر دی جاتی جناب قاسم کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ چچا اپنے بھتیجے کی لاش کو پامل ہوتا دیکھ لیتے بس یوں ہی ایک بڑا مقصد کار فرما تھا عزیزوں جناب علی اسکر غفون ایک عظیم مقصد کے لیے تھا اسے ہمیں سمجھنا ہے وہ عظیم مقصد کیا تھا جس کے لیے سکینہ نے تماشے کھائیں جس کے لیے علی اکبر جیسا کڑیل جوان حسین نے دیا ہے آپ نے بھی ایام اعظام مسلسل ماتم کیا گریہ کیا عزیزوں دوستو خدا قبول کرے اور پروردگار ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جنہوں نے فروغ اعظام کسی بھی انداز سے حصہ لیا بڑی اہمیت ہے عزیزوں بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ یہ کربلا ہمیں حقیقت زندگی سے آشنا کرتی ہے آج گیارہ محرم گزر گئی عزیزوں سوچو کل شام غریبہ تھی کہ جب زینب تڑپ تڑپ گئے کبھی اپنے بچوں کو سمحال رہی تھی کبھی اہل حرم کو جواب دے رہی تھی کبھی حسین کی امانتوں کو تلاش کر رہی تھی کبھی مقتل میں سکینہ کو ڈھون کے لائی کبھی ان بچوں کو ڈھون کے لائی جو تاریکی میں جا کے کہیں سو گئے تھے اور آج آج کی جو شب آئی ہے عزیزوں تو وہ بھی قیامت کی شب ہے ایک منزل تو وہ تھی کہ جب خیام جل رہے تھے اور زینب تھی اور ہر ایک زینب سے واپستہ تھا جو بھی آتا جناب زینب سے سوال کرتا آپ کے پیش نظر ہے عزیزوں شام غریبہ کا وہ منظر جہاں عرباب مقاتل نے لکھا کہ حسین کی ایک بیٹی تھی حسین کی ایک بیٹی کا نام تھا فاطمہ عزیزوں مقتل میں آپ کو ملے گا کہتی ہیں کہ ظالم میرے سامنے آیا خیمے میں آگ لگ چکی تھی اور اس نے نیزے سے اس طرح سے میرے سر میں نیزہ مارا ہے مجھے نیزے سے اس طرح سے عذیت کی کہ میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرے سر پر ریدا نہیں ہے یہ وہ منزل تھی کہ مقتل کہتا ہے کہ بی بی نے آواز دی کیا آپ کے پاس کوئی چادر ہے کہ میں اپنا سر چھپا لوں مقتل کہتا ہے کہ زینب کی تنائی تھی زینب کی بیبسی تھی ایک مرتبہ زینب نے اس سر کو جھکا کے کہا اے بیٹا امتکے مس لوک ارے تیری پوپی بھی تیرے ہی طرح ہے ان منازل سے گزرنے کے بعد عزید ہو اس منزل کو بھی یاد کرو کہ جب یہ بہن یہ حسین کی چہتی لادلی بہن جس نے ہر ہر پل حسین کا ساتھ دیا مقتل میں کس طرح سے سکینہ کو کس کیفیت کے ساتھ تلاش کر رہی تھی سکینہ کہاں ہو آواز دو سکینہ تم کہاں چلی گئی اس لیے کہ دل میں بار بار یہ ٹھوکا تھا دل کے اندر نجانے کیسی کیفیتیں ہو رہی ہوں گی کہ سکینہ کو حسین میرے حوالے کر کے گئے تھے یہ ننی بچی کہاں چلی گئی سکینہ کو آواز دیتے جا رہی تھی آواز دیتے جا رہی تھی شب کی تاریخی تھی مقتل میں سنہٹا تھا ایک زینب تھی جو آواز دے رہی تھی پیٹر سکینہ کہا ہو ایک مرتمہ محسوس کیا کہ کٹے ہوئے بیسر ناشے سے آواز آئی اے زینب آہستہ آہستہ سکینہ میرے سینے پر سو رہی سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے پہنچی زینب اے بیٹی سکینہ اے بیٹی سکینہ اگر کسی کو کوئی اپنے وارث کو کوئی جاننے والے کو کوئی پہچانتا ہے تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا اس کے طن پر لباس ہوتا ہے یا سر ہوتا ہے انسان یا چہرے سے پہچانتا ہے یا لباس سے پہچانتا ہے تم نے کیسے پہچانا آواز دیے بوپی اممہ رات کی تاریخی میں میں تو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی بابا کے سینے پر سوتی تھی مجھے جب نین نہ آئی ایک مرتبہ میں خینوں سے نکنی خین میں جل رہتے بابا کو تلاش کرتے ہوئے ڈھون نہیں تھی ارے لاشے پڑھے ہوئے تھے ہر طرف خون بکرا ہوا تھا زخمی لاشے تھے میں بابا بابا کر کے پکار رہی تھی ایک کٹے ہوئے میسر لاشے سے آواز آئی اے سکینہ میرے قریب آجا میں اس لاشے پر پہنچ گئی عزیزوں جب اس منزل تک آگئے ایک حساس مرہا تمہارے گھروں میں بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی چھوٹی چھوٹے بچیاں ہوں گی بیٹیاں ہوں گی بیٹیاں اپنے والدین سے بہت محبت کرتی ہیں اور خاص طور سے اپنے بابا کو بہت چاہتی ہیں عزیزوں میں جانے کتنے ایسے لوگوں کو میں نے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ واقعی باب مونے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب گھر میں بیٹی ہو عزیزوں جب بیٹی ہوتی ہے تو انسان ارے پھولے نہیں سماتا کہ ہر پل ہر لہزہ ہر منزل پر جو اپنے باب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے بابا اگر تھوڑا سا تاخیر سے آ رہا ہے تو بیٹی کی نظر گھڑی پر ہے ابھی تک بابا آنے کا ٹائم ہو گیا نہیں آئے کیا ہو گیا گھر میں کسی کو فکر ہو نہ ہو بیٹی کو باپ میں کھانے کی فکر ہوتی ہے بابا اپنے کھانا نہیں کھایا کسی کو فکر ہو نہ ہو بابا آپ میں کپڑے مہنے ہو گئے ہیں یہ کپڑے مہنے پریس کرتی ہیں اگر بیٹی با شعور ہو تو یہ منزل ہوتی ہے اور اگر شعور کی منزلوں میں نہ ہو چھوٹی ہو تو کیا کرتی ہے جیسے ہی باپ آتا ہے آغوش میں لپڑ جانی ہے اور آج جیسے تو منزل کیا ہوتی ہے جب باب اپنی بیٹی کو اپنی آغوش میں لیتا ہے تو بیٹی کی کیفیت کیا ہوتی ہے بیٹیاں اپنے بابا کی آغوش میں جب جاتی ہیں جیسے تو تو آپ نے دیکھا ہوگا جب اظہار محبت ہوتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی تین سال کی ہو چار سال کی ہو تو ہم نے اظہار محبت یہی دیکھا ہے کہ بیٹی اپنے بابا کی آغوش میں جانے کے بعد کبھی بہتا رخصار عزیدو یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ بیٹی اظہاریں محبت کر رہی ہوتی ہے عزیدو بس عزیدو اس منزل پر لے کے آنا چاہتا تھا مقتل میں رات کی تاریخی ہے سکینہ اپنے بابا کے پاس آئی ہے بابا نے پکارا ہے ایک عرصہ ہوا وہ اثر آشور تھا جب سکینہ نے اپنے بابا کو رخصت کیا تھا اس کے بعد سے سکینہ نے باب کے آگوش کی گرمی کو محسوس نہیں کیا ہے عزیدو یہ وہ منزل ہے کہ آپ سوچیں ان ساری نفسیات یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے بابا کو جب پیار کرتی ہے کبھی پیشانی کا بوسہ کبھی رخصاروں کے بوسے ہاں عزیدو سوچو کہ کیا سکینہ کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ اپنے بابا کو پیار کرے لیکن کرے تو کہاں کرے نہ پیشانی ہے نہ رخصار ہے ارے سر جدا ہو چکا شاید یہی وہ منزل ہو سکینہ نے کٹی ہوئی گردن کی رگوں پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا ہو اے بابا سکینہ مقتل میں آگئی بابا خیام میں آگ لگی بابا یہ شام میں غریب آتھی جو گزر گئی عزیدو ایک منزل زحمت کو تمام کر رہا ہوں گیارہ محرم آگئی اب گیارہ محرم میں ایک منزل ہے اس کو سمجھو عزیدو تو جگر پاس پاس ہو جاتا ہے اور وہ کیا منزل ہے وہ منزل یہ ہے کہ ناکوں کو لایا گیا ہے دیکھ جا وہاں اونٹوں کو لایا گیا ہے اور کہا گیا یہ گیارہ محرم کو کہا گیا کہ اب سوار ہو جاؤ سوچو عزیزو کہ زینب نے جب ہر ایک کو سوار کر دیا ہوگا امہ فروا کو سوار کر دیا امہ لیلہ کو سوار کر دیا ارے یہاں تک کہ سید سجاد کو سوار کر دیا اب عزیزو جب زینب اکیلی رہ گئی تو سوچو کیفیت کیا ہوگی نہیں عزیزو ایک منزلے لے کے آنا چاہتا ہوں اٹھائیس رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا ہے زینب کی شان یہ ہے عبداللہ بن سنانے کوفی کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ اہلِ حرم کا قافلہ کیسے جا رہا ہے میں نسدیک ہوا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حاشمی نوجوان ایک بنی حاسم کے محلے کے کنارے اور جو ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں پہرے دے رہے ہیں کناتوں کو لڑا دیا گیا ہے میں دور جا کے کھڑا ہو گیا میں نے دیکھا بنی حاسم کے گھرانے کا گھر کا دروازہ کھلا ایک بی بی گھر سے بہا نکلی ایک بچہ آگے بڑھا بی بی کو سمادہ لے کے آیا بی بی کو ناکے بس سوار کیا میں نے پوچھا یہ کون کہا کہا یہ امام حسن کے بیٹے قاسم ہے اور یہ ان کی ماں ان میں فرواہ ہیں بزیدو ایک منزل اور آئی ایک بی بی اور نکلی اب تین جوان نکلے دو جوان ساتھ میں نکلے یہ بچہ بھی نکلا جس نے اپنی ماں کو بھی سوار کیا تھا ایک اور کلیل جوان بھی نکلا ان سب نے مل کے بی بی کو سوار کیا میں نے کہا یہ کون جواب ملا ہی علی کی چھوٹی بیٹی امم کلسوم ہے عزیزو پس اب میں نے زحمت کو ختم کر دیا وہاں کربلا میں جینب کی تنہائی کو یاد کرو اور یہاں دیکھو ایک مرتبہ کہتا ہے اب تک جو بھی بی بی آ رہی تھی اس کے چاہنے والے اس کے عزیزا اس کے اقارب اس کے رشتدار اس کو سوار کرا رہے تھے لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا بنی حاسم کے گھر سے پردہ اٹھا اب جو پردہ اٹھا ایک بی بی نے گھر کے باہر قدم نکالا جیسے ہی گھر کے باہر قدم نکالا بنی حاسم کی عورتوں نے اپنے جھرمت میں لے لیا اپنے جھرمت میں لے لیا اس کے بعد اب تک حسین ایک کرسی پہ بیٹے ہوئے تھے لیکن جب یہ خاتون آگے بڑی ایک مرتبہ حسین نے کرسی چھوڑ دی کھڑے ہو گئے ایک جوان آگے بڑا ایک بتیس سال کا نوجوان بھی آگے بڑا میں نے کہا یہ کون کہا یہ علی کی بڑے بیٹ بڑی بیٹی زینب بازی تو میں نے ختم کر دیا یہ اٹھائیز رجب کا مدینہ تھا جب زینب سوار ہو رہی تھی علی اکمر بھی تھے قاسم بھی تھے اونو محمد بھی تھے حسین میں نفس نفیس کھڑے ہوئے اپنی بہن کے احترام میں لیکن آئے نا قاسم ہے نا اونو اکمر ہے نا اونو محمد ہے بس یہ وہ منزل ہے کہ علامہ زیشان حیدر جوادی قرماتے ہیں کہ یہاں پہ زینب نے کسی کو یاد نہ کیا ایک مرتبہ ترائی کا رکھیا بے بھئی آبا ارے مدینہ سے چلی تھی بڑے عزتوں نے کہاں سے سمار کر آیا تھا تمہاری مہت جا رہی ہے اے اب باس نہ آو گے شاید کٹے ہوئے لاشے سے آباز آئی ہو اے بہن اپو بازو کہا جس سے تجھے اس کو باہر کرو یہاں سے دہلین iç ä 브� Italians جس کو باہر permanent جس میں کٹے ہو Thank you کیاں سے کٹے ہو جس میں بگتے آئی کرنے جس میں باب armour